بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیسی ٹی وی یو ایس اے سے کرکٹ ورکٹ کے ساتھ میں ہوں اکرہ حفیظ ملبرن میں پریکٹس کے دوران شانمہ سعود زخمی ہو گئے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہائی والٹیج مقابلہ 23 اکتوبر بھروز اتوار کو ہوگا جس کے لئے قومی ٹیم کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں پریکٹس سیشن کے دوران آل راؤنڈر محمد نواز نے شاٹ مارا جس پر گین شانمہ سعود کو جا لگی بیٹر شانمہ سعود کو سر پر گین لگے جس کی وجہ سے انہیں ضروری مہینے کے لئے اسپتال منتقل کر دیا گیا قومی کرکٹر شاداب خان نے کہا ہے کہ امید ہے بھارت کے خلاف جیسا حالیہ دنوں میں کھیلتے آ رہے ہیں ویسا ہی کھیلیں گے پاکستان وائٹ بال ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان نے کہا ہے کہ انڈیا کے خلاف میچ ہمیشہ پریشر والا ہوتا ہے ہار جیت کھیل کا حصہ ہے میچ میں اپنی صلاحیتوں کا سو فیصد کرتے ہیں تاکہ نیند آسکے شاداب خان نے کہا کہ ورلڈ کپ کا پہلا میچ ٹورنامیٹ میں ٹون سیٹ کرتا ہے بھارت کے خلاف میچ میں ہمیشہ پریشر میچ ہوتا ہے جبکہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے ہم بھارت کی خلاف میچز جیتنے لگے ہیں لہٰذا امید ہے کہ بھارت کی خلاف جیسا حالیہ دنوں میں کھیلتے آ رہے ہیں ویسا ہی کھیلیں گے کومک رکیٹرز نے مزید کہا ہے کہ اچھی ٹیم کو چیمپین بننے کے لیے پریشر صورتحال میں غلطیوں پر کابو پانا ہوگا مجھ سے ایشیا کپ فائنل میں کیچ ڈراب ہوئے تھے وہ نہیں ہونا چاہیے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اتوار کو ہونے والے پاک بھارت ٹاکرے سے قبر میلبرین میں اچانک موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا اطلاعات کے مطابق میلبرین میں اچانک موسم تبدیل ہو گیا اور دھوپ نکل آئے گزوشتہ روز محکمہ موسمیات نے بارش کے باعث پاکستان ٹیم کا ٹریننگ سیشن بھی منزوخ ہونے کی پیشنگوئی کی تھی تاہم آج قومی سکارڈ میلبرین میں ٹریننگ کر رہا ہے گزوشتہ روز محکمہ موسمیات نے اتوار کے میچ سے متعلق میلبرین میں شدید بارش کی پیشنگوئی کی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کا میچ بارش سے متاثر ہو سکتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے دیسی ٹی وی یو ایس اے یا ویزٹ کر اماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈاٹ کوم